تو لوگوں کے جان سے ووٹ بینک زیادہ امپورٹن تھا کوٹ کہتے رہے لوگ کہتے رہے آئی ایم اے کہتا رہا لیکن کیرل سرکار نے نہیں سنی راجے میں کوئی اعتحاد نہیں بڑھتا چھوٹ دے دی وقرید پر اور نتیجہ یہ اس وقت کیرل کہیں نہ کہیں تیسری لہر کے مہانے پر کھڑا ہے کیونکہ جتنے کیسز آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں آدھے سے زیادہ کیسز اکیلے کیرل میں آ رہے ہیں اب کیرل سے سات سد سے ٹیم کیرل بھیجی جا رہی ہے ان سی ڈی سی ڈیریکٹر کے ان رتت میں ٹیم کیرل جا رہی ہے ٹیم کیرل میں بڑھتے کرونا کے حارات کا جائزہ لے گی کرونا خروکنے میں کینڈری اے ٹیم راجے سرکار کی مدد کرے گی لیکن کیا اب بہت دیر ہو چکی ہے جو احتیاط پہلے بڑھتی جانا ہی چاہیے تھی وہ احتیاط اس وقت نہیں بڑھتی ہے تو کیرل میں بڑھتے کرونا کے معاملوں پر بڑا فیصلہ راجے سرکار نے اب یہ لیا ہے کہ دو دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اکتیس جولائی اور ایک اگس کو کیرل میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے لیکن یہ احتیاط کی ضرورت تھی اس وقت جب بکرید آ رہی تھی تو اس وقت تمام چھوٹ دے دی گئی بھیڑ بڑھنے دی گئی کوئی احتیاط نہیں تھا کوئی ماسک نہیں تھا لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ووٹ بینک کے لیے اور اس کے بعد اس وقت کیرل میں لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے لیکن کیسز کابو میں ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ کو چارٹ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کیسے کیرل میں کرونا کی معاملے لگا تار تیجی سے بڑھ رہے ہیں خاص طور پر بکرید پر جو چھوٹ دی گئی تھی اس کی وجہ سے حالات پڑھے ہیں 21 جولائی کو بکرید تھی اس سے پہلے معاملے اور بات کے معاملوں کو آپ آنکھوں کے ذریعے سمجھئے یہ روز کے کرونا کے نئے معاملے 19 جولائی کو 9931 تھے 22 کو 12,818 23 جولائی کو 17,518 معاملے آئے 24 گھنٹے میں 24 جولائی کو 18,531 27 جولائی کو 22,139 اور 28 جولائی کو بھی 22,056 معاملے سامنے آئے ہیں پورے دیش میں 42,47 ماملے سامنے آرہے ہیں اکیلے کیرل کیرل میں 22,23 ہزار یعنی کی پورے دیش کے آدھے سے زیادہ معاملے کیرل سے نئی کیسز کیرل سے سامنے آرہے ہیں اپی اپ موڈی نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ جن راجیوں میں کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پرویکٹیو میجر لیتے ہوئے تیسری لہر کو آنے سے روکنا ہوگا بہت جروری ہے کہ جن راجیوں میں کیسز بڑھ رہے ہیں انہیں پرویکٹیو میجر لیتے ہوئے تیسری لہر کی کسی بھی آشنکہ کو روکنا ہوگا بی جے پی پر روکتہ سمیت پاترہ کا کہنا ہے بکر اید میں جو چھوڑ دی گئی تھی اس کی وجہ سے ہی یہ ویو بڑھی ہے بکر اید کے سمیں جو ریلیکسیشن تین دن کا کیرل سرکار نے دیا نتیجہ بائیس ہجار کیس آج کیرل کے اندر آئے ہیں نتیجہ آج کیرل ایک دوسرے ویو کی اور بڑھ رہا ہے تو کیرل میں فیال جو سنکرمندر ہے وہ بارہ فیصدی کے قریب ہے جبکہ پورے دیش کی اگر ہم بات کریں تو وہ دو سے دھائی فیصدی کے قریب ہے وہی دیش میں جو روز نئی معاملے سامنے آ رہے اس میں پچاس فیصدی سے زیادہ معاملے کیرل میں ہیں کیرل میں سامانے طور پر بیٹے دو دن میں بیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ایسے میں آپ کیندر کی چھے سر سے ٹیم جا رہی ہے جو کی کیرل کی مدد کرے گی لیکن یہ معاملے بکرید میں چھوٹ دیے جانے کی وجہ سے تیزی سے بڑھے ہیں اب حالات سنبھالنے کے لیے اکتیس جولائی ایک گس کا لوک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اب آپ کو ایک آنکڑوں کے ذریعے دکھاتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ ما جائے گا 24 گھنٹے میں کرونا کے جو نئے معاملے آئے وہ آئے 43,059 موت کے معاملے 640 سنکرمن در رہی 2.62 فیس تھی ایکٹیو کیسز پورے دیش میں فیلال 4,384 ہیں اب بات کرتے ہیں کیرل کی 24 گھنٹے میں نئے کیسز 22,139 43,000 کل پورے بھارت میں اکیلے کیرل میں 22,139 156 لوگوں کی موت اکیلے کیرل میں سنکرمن در کافی زیادہ 12,35 جبکہ ایکٹیو کیسز 1,45,371 ہیں آنکڑوں سے صاف ہے کہ دیش میں کرونا سے حالات سمل رہے ہیں لیکن کیرل میں حالات بگڑ رہے ہیں یا بگڑنے دیے گئے ہیں تو کون کون سے زلے جو سب سے زیادہ پربھاوی تھے کیرل کے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جہاں پر اس کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ہے ملپورم تریشور کوجیکوڑ ایڈنا کھولم پلاکر کولم ایلپوجہ کننور تیرونان پورم اور کٹیم پوجہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پوجہ چھے سرسیوں کی ٹیم بھیجی جا رہی ہے دو دن کا لاؤگ ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ کیا گیا لیکن ترتالیس ہزار میں سے بائیس ہزار تیس ہزار ماملے جب کیرل کے لیے آئے کیا میں یہ کہوں کہ کیرل تیسری لہر کے مہانے پر کھڑا ہے یا پھر کیرل تیسری لہر لے ہی آیا ہے دیکھئے سچین اگر کیرل کے آنکھڑوں کی بات کر رہے ہیں تو کیرل دوسری لہر سے نکل کر تیسری لہر میں پرویش کر رہی ہے اس بات میں کوئی دورائے دنی ہے بائیس ہزار ماملے اگر ایک سٹیٹ سے رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ایسے ایک ٹائم پر جب پورے دیش سے تیرالیس ہزار چواری سزار ماملے رپورٹ ہو رہے ہیں تو کہی نہ کہیں کیرل کی وجہ سے جو پوری دیش کا گراف ہے جو پورے دیش کا کانتولن ہے کرونا سے لڑائی ہے وہ کہی نہ کہیں پیچھے چھوٹ رہے ہیں ہم اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا سچین کہ جب چین کے وہان سے وائرس پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے تو کیرل تو اسی دیش کا حصہ ہے اور ایک راجے ہے اگر وہاں پر نگام نہیں لگائی جاتی ہے تو جو آخرین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آجے سے زیادہ ماملے کیرل سے ہیں اور اس کے بعد مہاراج کی کا نمبر آتا ہے وہ دیش کے ہر راجوں میں ہو جائے گا اس میں بہت زیادہ اشار کی ضرورت نہیں ہے اور اسی لیے جو آپ ٹیم بیجی گئی ہے وہ یہ دیکھے گی سچین کہ یہ بات کہیں گئی تھی جب لوگ ڈاؤن کھولا گیا تھا تمام راجوں میں کہ اگر کہیں پر ماملے بڑھتے ہیں تو کمیونٹی میں ڈیسٹنگ کرائی جائے اور اگر کسی ایک شہر میں یا کسی ایک علاقے میں ماملے نظر آتے ہیں تو وہاں واپس پارشل لوگ ڈاؤن لگائے گا ہے کیرل میں پچھلے کئی دنوں سے ماملے بڑھتے رہے کیرل میں لوگ ڈاؤن نہیں لگایا گیا بلکہ ریلاکسیشن بھی آگیا اب بھی جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہے وہ ایک اگر چینی کی دو دن کا ہے جبکہ کیرل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ادھر پورا دیش ایک طرف ہے اور ایک راجے کے آخرے ایک طرف ہے تو وہاں زیادہ کڑے نیم لگانے کی اور زیادہ کڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے وہ اس کا اُلٹا رہا ہے لیکن پوجہ فیلحال جس طریقے سے کوٹ کہتی رہی کوٹ نے تو فٹکار تک لگائی لاش دن تک یہ ماملہ چلتا رہا اگلے دن بکریت تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا دیں گے اب تو کافی دیر ہو چکی ہے یہ تو راجے سرکار کو سوچنا چاہیے تھا اب پیزمنٹ ہی ہے میں ایسے کہوں گا کہ کہنا کہ ستائیس پیزدی ایک ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے بکریت پر آپ روک نہیں لگاتے ہیں سب کو باہر آنے دیتے ہیں پھر وہ جو سنکرمندار ہے جیسے کہ ہم نے دوسری لہر میں دیکھا تھا اب سنکرمندار اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار سے اب اگر بائیس ہزار تک پہنچی ہے پھر یہ تو کئی ملٹی فول آگے بھی بڑھے گی بلکل بڑھے گی سچے اگر آپ توچی یہی تفصیح کامڑ یاترہ کی ہوتی جہاں تین راجوں کو فیصلہ لینا پڑا اتر پردیش اتر آخینڈ اور دلی نے ملکر یہ فیصلہ لیا کہ کہیں پر بھی کامڑ یاترہ کی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ جلا دوشے کی اجازت ہوگی اور نہ آنے جانے کی اجازت ہوگی تین راجوں نے یہ کارڈینیشن رکھا اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بھارت میں حالات خوڑے سے بہتر ہیں لیکن اگر کیرل بکری اس کے موقع پر ریلاکسیشن دیرا ہے تو اس کا مطلب ہے آپینکمنٹ ہے اور یہی تصویریں کہیں کامڑ یاترہ آئی ہوتی تو پورے دیش میں سوشل میڈیا پر اس بات کے لیے آلوچنا کی جا رہی ہوتی کہ جب کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں تو تیوہاروں میں ڈھی کیوں دی جا رہی ہے لیکن بکری اس کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ تک چلا گیا ماملہ سپریم کورٹ تک ماملہ پہنچ گیا اس میں بھی دلیلیں دی جاتی رہی لیکن کیرل نے تب بھی اس چھوٹ کو واپس نہیں لیا جو تین دن کے لیے اس میں بولا تھا اور اب آدھ آپ تتیجہ دیکھ رہے ہیں بائیس ازار ماملے ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ تہینہ کہیں اسی طرح کے ہیلے روئیے کا نتیجہ ہے اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس کو لے کر بہت زیادہ شور نہیں مچا اگر یہی دیسرے کے آروں کو لے کر ہوتا یا جردہ کی ہم نے دلیلی میں زفاہر ساوال کے دن سئی مندروں میں جو تھوڑی بہت دیرتی اس کو لے کر بھی بہت زیادہ حلہ مچا آگیا اگر کہیں حلہ کیرل ہو مچ رہا ہوتا تو شاید تصدیر بہتر ہوتی لیکن وہاں پر دھیان رکھا گیا شاید ایک وشیش گھوٹ زنگ گاؤ اور اسی کو لے کر دیش میں بھی کہیں بہت زیادہ چھوڑ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن اب جو اس کا خامیادہ دیش دکھتے گا وہ مشکل ہو سکتا ہے اور اسی لیے آج جو چھے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے جس میں نسی ڈی سی کے ہیڈ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر لوپ ہول ہے ان کو جلدی سے کچھ کیا جائے ورنہ کیرل کی جو تیسری وید ہے وہ باقی راجیوں میں پہنچنے میں بہت زیادہ دید نہیں لگے تو کیا یہ وہ ستھیتی نہیں ہے جو کہ پہلے تھی ویسا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا پوجہ کیونکہ ایک راجی سے پورے دیش میں جب ویب فیل سکتی ہے ایک راجی سے پورے دیش میں جب جو ہے اب اتنی تیزی سے آنکڑے بڑھ سکتے ہیں تو کیرل میں فیلال کچھ وقت کے لیے لوگ ڈاؤن یا کیرل کو باقی دیش سے جو فیلال کے لیے کچھ وقت کے لیے کٹ آف کیا جائے دیکھیں سچین جب لوگ ڈاؤن کھولا گیا تھا تب بھی جو گائیڈ لائنز کی سرکار کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی علاقے میں کیس بڑھتے ہیں تو وہاں پر کمیوریٹی ٹیسنگ کی جائے اور اگر وہاں پر کیس کا پہشک بہت زیادہ آتا ہے تو پارشل لوگ ڈاؤن لگایا جائے جیسے کی کیرل کے جن زلو کی ہم بات کر رہے ہیں چاہے ایلوپی ہو چاہے پریبندرم ہو چاہے کوٹائم ہو اگر ان زلو میں یہ دکھ رہا ہے کہ معاملے زیادہ ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر پارشل لوگ ڈاؤن لگایا جانے کی ضرورت ہے باقی شہروں سے الگ ان شہروں کے نیم بنائے جانے جائے ہیں ان شہروں میں تمام طرح کی پابندیاں لگائی جانے جائے ہیں اس کے بعد بہت ممکن ہے باقی شہروں کے جیسے ہی حالات چل رہے ہیں لوگ ویسے ہی کام کر رہے ہیں اور تمام طرح کا ان لوگ جو ہے وہ وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے کمیونٹی لیول پر لوگ ڈاؤن لگائی جانے کی ضرورت ہے اس کے بعد راجے کے سطر پر لوگ ڈاؤن لگائی جانے کی باری آئے گی پہلا قدم اٹھایا جائے گا تب یہ دیکھا جائے گا کہ کسنا آثر ہو رہا ہے پہلا جو مجھے لگتا جو تیم گئی ہے وہ اسی پرہ کے کی پابندیوں کو شروعات کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ اگر کمیونٹی سپریڈ ہو رہا ہے تو اس کیسے روپا جائے